اعوذ باللہ من الشیخ وان الوظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فلذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیع لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسپلے علا سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ اسپلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی ایک امدہ ترین کاوش جسے آپ پاکستانی وقت کے مطابق اپنے پسندیدہ چینل اے آر وائی کیو ٹی وی پہ کم او بیش پانچ بجے تھوڑا کم او بیش اے آر وائی کیو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت متحرہ کی بنیادی تعلیمات کو اپنی پسندیدہ آلمات کی وساطت سے اور ہمارے پسندیدہ آپ سب کے پسندیدہ مذہبی سکولرز مفتیان کرام علماء کرام کی موجودگی میں ان تمام مسائل کو جو شریعت متحرہ جن کے حوالے سے ہمیں جوابات بھی دیتی ہے اور ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع فرام کرتی ہے آپ تک اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے لائے جائے آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہم شریعت متحرہ کی روح سے جوابات مرحمد فرماتے ہیں جنب آج ہم بات کر رہے ہیں گزش تک کئی اپیسوڈ سے ہمارا انوان ہے تلاوت ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھا جانا یا قرآن کریم جو کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تب ہی اس کا نام قرآن ہے جنب مختلف لہجوں اور مختلف قرآن سے اسے پڑھا جاتا ہے حدیث نبوی کی روح سے جبریل امی نے سات مختلف لہجوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنایا تو جنب جو قرآن کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ باقاعدہ اس کو سیکھیں کیونکہ یہ ایک آرٹھ ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے جہاں تلاوت کی جا رہی ہے تو سامائن پہ اسے سننا واجب ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے تلاوت سنیں اور اگر مجمع کے شکل میں پڑھ رہے ہیں تو تلاوت ہلکی آواز سے کریں تاکہ آپ کے صرف کانوں تک اس کی آواز جائیں ہم نے بات کی کہ خدارہ گانوں کی طرزوں پہ قرآن کو نہ پڑھئے کیونکہ قرآن کریم کو مغنی یا گانوں کی طرز پہ پڑھنا جو ہے وہ حدیث کی روح سے منع ہے آج ہم بات کو مجید آگے بڑھائیں گے اور میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں ہم نے ایک اور بات یہ کی تھی کہ صرف اپنے کاموں کی نیت سے تدبیر کی نیت سے پنسورے نکال کے آپ مخصوص صورتوں کی تلاوت جو کرتی ہیں خواتین تو خدارہ ایسا کیجئے کہ ہم اسے منع نہیں کریں گے کیونکہ قرآن پڑھنا باعث برکت اور باعث سواب ہے لیکن ایسا کیجئے کہ پورا قرآن مجید پورا مصف شریف اچھائیے اور کوشش کیجئے کہ ایک ایک آیت دو دو آیت ایک رکو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے معانی اور مفاہین کے ساتھ آج جناب جو عالمات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ما شاء اللہ دونوں ہی مکمل اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں عالمہ سوبیہ شاکر سلام ارز کرتے ہیں السلام علیکم سلام ورحمت اللہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم سے عوام الناس کا میری پیاری بہنوں کا تعلق جوڑنے کے تعلق سے ہم نے تلفز پہ بات کی ہم نے مخارش پہ بات کی ہم نے مختلف لہجوں پہ بات کی ہم نے اقراط کے تعلق سے بات کی پھر ہم نے گانوں کی طرز پہ یا بہت زیادہ ترنم سے جو لوگ گاہ گاہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ پھر معانی بدل جاتے ہیں کیونکہ جہاں آپ کو مد کرنا ہے جہاں پہ آپ کو اس کو دراز کرنا ہے وہاں اگر آپ نے مختصر پڑ لیا تو یہ آپ کے لیے اللہ ان کے غلطیاں ہو جاتی ہیں آج میں چاہوں گی کہ سمرائز کر کے کیونکہ میری بہنیں سیکھنا چاہتی ہیں اور آپ ما شاء اللہ سکھانے کے لیے موجود ہیں مدلل گفتگو فرماتی ہیں تو ذرا تمہید بانتے ہوئے تلاوت کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھائیے کہ جو لوگ ٹی وی چینلز پہ یا ریڈیو پہ یا اب ایسا بھی ایک ٹرینڈ ہے اور اچھی بات ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مرد حضرات یا میری بہنیں تلاوت سنتی ہیں چینلز مختلف جو ہوتے ہیں اس پہ اب اسے آف کر دینا یا اگدم بدل دینا اور کوئی اور چینل لگا دینا جس پہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام آ رہا ہے یا جو بھی آ رہا ہے تو یہ کیا شرح حکم ہوگا اس تعلق سے دیکھیں جو آپ نے ابتدان کلام فرمایا بالکل جامعہ اور مدلل تھا اور بالکل ٹو دا پوائنٹ بھی تھا لیکن اللہ نبارک و تعالیٰ کا جب ہم حکم تلاوت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس میں گانے کا لہن وغیرہ جو آپ نے ذکر کیا کہ منع کیا گیا شریعت میں وہ ظاہری باتیں کہ نہیں آئے گا اس میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یعنی قرآن کو خوب تھہر تھہر کر پڑھا جائے جب قرآن کو تھہر تھہر کر پڑھا جائے تو اس میں ترجمہ اور تفسیر بھی شامل ہو جائے گی حکمان اور پھر غور و تفکر بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو غور و تفکر بھی کرو اور اپنا محاسبہ بھی کرو تسکیہ نفس کا ذریعہ بھی قرآن کریم بن سکتا ہے اگر ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ڈرائیونگ کے دوران سن رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پر سن رہے ہوتے ہیں دیکھیں شریعت ہماری تعلیم فرماتی ہے قرآن کی تلاوت سے متعلق کہ جب تک ہماری دل جمعی رہے توجہ رہے ہمیں تلاوت کنٹینیو رکھنی چاہیے لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت سیر ہونے لگی ہے تو پھر اب ہمیں شریعتی حکم دیتی ہے کہ بلکل ہم عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس تلاوت کے سلسلے کو سننے یا ہم خود پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کو موقع کر دیں اب چینل وغیرہ بدلنے میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر اچانک سے چینل بدل دیا اور جملہ پورا نہیں ہوا اور آیت کا مفہوم آدھا رہ گیا اور ہم نے اس طرح سے بند کر دیا تو یہ خلاف عدب ضرور ہے لیکن ایسا کرنے والے شخص کو ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے شریعت میں عدب دو طریقے سے ایک تو شریعت ہمیں جو چیز بتاتی ہے کہ یہ عدب ہے اور یہ بے عدب ہی ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہوتا ہے وہاں گناہ کا پہلو نکل سکتا لیکن بعض جگہ جو عدب ہے وہ ہم عرف سے سیکھتے ہیں تو ہمارے عرف میں قرآن کریم کا بہت زیادہ عدب ہے اس کو رکھنے کے عدب ہیں عرف سے کیا مراد ہے اگر میری بہنیں نہ سمجھیں یعنی جو ہمارے عام معاملات ہیں ہم عوام کے سامنے بھی اگر کوئی ایسا کام کریں جو کہ خلاف سمجھا جاتا ہے عدب کے تو وہ کہیں گے کہ یہ اس نے بید بھی قرآن کی کر دی مثال کے طور پر کسی نے تلاوت کی قرآن کو بند کر کے اس نے جو ہے وہ رکھ دیا لیکن اس کو چوما نہیں ہمارے عام یہ بھی عدب سمجھا جاتا ہے کہ ہم تلاوت کے بعد قرآن کو ہمارے عام کو جو طریقہ رائج ہے جو کسٹم ہے اس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ عرف کہلاتا ہے تو اس طرح سے عرفن یہ معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں ابھی قرآن سن رہا تھا اور ابھی اس نے چینل چینج کر دیا تو جبکہ شرعت کے ہم دعلم دیکھیں تو کیا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ہاں اب آپ سیر ہو چکے ہیں اب آپ مجید سننے کے لئے نہیں دیار ہیں تو پھر شرعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ جملہ پورا ہو جائے اور سارے دیوارے تو حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بنگار ہو رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تبیت سیر ہو گئی تو آپ نے یہ زیادہ جو ہے وہ عدب کا تقاضی ہے پھلکل آپ سلسلہ موقف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی توجہ اب نہیں رہے گی جملہ پورا ہونے کے بعد آپ چلے جائیں کسی اور چینل وغیرہ پر لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ایک رکو یا تین آیات یا ایک صفہ جو بھی آپ نے پڑھا یا سنا ہے اسے عدب سے سنا ہے ماشاءاللہ جامعے گفتگو عالمہ صوبیہ شاکر کی جانب سے کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ہمیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی ایک بریک شامل ہو رہی ہے درود پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے جناب بریک سے قبل چونکہ آج ہمارا انوان ہے تلاوت قرآن مجید تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے آداب کے تعلق سے یہ مخلوقہ کلام تو ہے نہیں یہ کلام الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ترین کتاب ہے جو تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت محسن انسانیت محبوب رب العزت سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے اور جناب ہم سب کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میری بہنیں قرآن کریم کے مطالب پہ قرآن کریم کی تفسیر پہ غور کیجئے اس سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہی ہیں تو کسی معلمہ کی کسی عالمہ کی کسی مفتی صاحب کی رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں اور جناب ہم نے آج جو بریک سے قبل بات کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے سیر ہو کے تلاوت سن لی ہے تو پھر آپ چینل کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ٹی وی پہ تلاوت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور مزید بات کو آگے بڑھائیں گے ترتیب کے تعلق سے کلام کریں گے عالمہ صدف پروین قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا اور بعض لوگ اگر ترتیب کو اُلڑ دیتے ہیں مفتی صاحب نے اس تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے گزشتہ پروگرامز میں ترتیب کو اُلڑ کے پڑھنا کیا ہے اور کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں یہ بات پہلے دہا نشن رکھیں کہ جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اسی طرح اس کی آیات اور صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اچھا اب یہ جو تلاوت کرنا ہے یہ بیرون نماز ہو یا اندرون نماز ہو نماز کے اندر ہم پڑھ رہے ہوں اس کی کچھ وضاحت ہے بیرون نماز جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ختم قرآن پاک کر رہے ہیں اور اس میں ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اب اس میں تو ترتیب کو برقرار رکھنا یہ واجب ہوتا ہے اگر اس میں اُلٹ کریں گے تو یہ مقروح تحریمی ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم بطور وظیفہ کچھ آیات جیسے پنسورہ وغیرہ سے پڑھ رہے ہوتا ہیں تو اس میں بھی افضل اور اولہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ترتیب کو قائم رکھیں انہیں ترتیب سے پڑھیں جیسے پہلے سورہی آسین پڑھیں اس کے بعد سورہ ملک پڑھیں اور تیسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے بچوں کے لیے ناظرہ قنان پاک کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان کی آسانی کے لیے امہ پارا جو ہوتا ہے اس میں جو آخری صورت ہے اس کو پہلے یعنی اُلٹ ترتیب سے چھاپا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر نماز کے دوران ہم دیکھیں کہ ترتیب کو بدل دینا اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ترتیب کا لحاظ ہے یہ شفاہ میں دیکھا جائے گا شفاہ سے مراد کیا ہے کہ جو دو رکتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں مثلا ہم چار سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو پہلی اور دوسری ہے اس میں ہمیں جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا اور تیسری اور چوتھی میں رکھنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی دوسری تیسری چوتھی چاروں میں ترتیب کا خیال لگیں دو میں ہمیں ترتیب کا خیال لگنا ہوگا اگر اس میں کسی نے خلاف کر دیا تو یہ مکروح تحریمی ہے لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس میں نماز کا یادہ کرنا یا سجدہ صاحب وغیرہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ قرآن کے واجبات میں سے نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے مفتی صاحب ہم آپ کی اسم تائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے ان کی موجودگی کیونکہ سیکھنے اور سمجھنے کے مواقف ارام ہوتے ہیں اور حضرت ماشاءاللہ قرآنی وضاحتوں سے پر گفتگو فرماتے ہیں حضرت بات ہوئی بریک سے قبل کلام الہی کے تعلق سے تلاوت قرآن کے تعلق سے لوگ ٹی وی چینلز پہ یا دورانے سفر ڈرائیونگ ڈیورین ڈرائیونگ یا جو ہے وہ ریڈیو پہ تلاوت لگاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اگر وہ چینل بدل دیتے ہیں تو اس تعلق سے کلام ہوا میں چاہتی ہوں کہ آپ تفسرہ فرمائیے رہنمائی فرمائیے پھر ترتیب کے تعلق سے پر رہنمائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید خیر ہی خیر ہے نور ہی نور ہے ہدایت ہی ہدایت سبحانہ قرآن مجید کے ساتھ بندہ مومن کا تعلق تلاوت کا ہو تفکر اور تدبر کا ہو عمل کا ہو تبلیغ کا ہو یہ سارے ہی تعلق اپنی جگہ مطلوب بھی ہیں اور یہ سارے تعلق مضبوط بھی ہونے چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کو جس طرح پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کو سننا بھی باعث برکت ہے رحمت الہی کا سبب ہے اور عجر اور ثواب ملنے کا سبب ہے بندہ اگر حسن نیت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنے گا اسے اس پر ثواب ملے گا اور اگر ایسی جگہ سن رہا ہے یا مجمع ہی ایسا ہے جو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے مجمع ہے اور وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں تو سننا فرض ہے وہاں سننا نہیں فرض کے درجے میں چلا جائے گا یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مجمع قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے یا جہاں وہ ریکارڈنگ چل لیا ہے تو چونکہ ریکارڈنگ کے جو احکام ہے وہ اور لائیو کے احکام میں فرق ہوتا ہے میرے خیال میں شاید کال ہے یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کار رہے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو بیٹھ میں جو ہے وہ ساتھ لے لیتے ہیں تو اس میں بندہ گناہدار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں کے اس کا بات ٹھیک ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام برحمت اللہ جی پیاری بہن کیا نام ہے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں ماریکم نام ہے میں اپنے پاک سے بات کروں خوش آمدید کہتے ہیں سوال کیجئے میں سوال ہے کہ یہ پشاپ جب انسان کرتا ہوں پشاپ کی چیتیں جسم پر رک جاتی ہیں تو وہ اگر اسی ٹائمڈ ہوئے ہیں تو پھرین کبر مرزاب ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے گا حضرت ریکارڈڈ جو تلاوت ہوتی ہے اس تعلق سے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ لائیو اور ریکارڈنگ میں کیا فرق ہے جی تو براہ راست کے احکام الگ ہیں ریکارڈنگ کی جہاں تک بات ہے تو ریکارڈنگ کو سننے پہ بھی انشاءاللہ عجر ملے گا حسینیہ سے سنے گا تو لیکن اس کے احکام اس طرح فرض یا واجب والے نہیں ہوتے اچھا تو اس دوران اگر کوئی اپنے کام کاج میں مشغول لہتا ہے اور قرآن کو بھی چلائے رکھتا ہے جیسے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے انتوں پر خواتین صبح صبح کام کرتی ہیں تلاوت کے پروگرمز لگا دیتے ہیں یا ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں یا اسی طرح مرد حضرات ڈرائیونگ کرتے ہیں برکت کے لئے قرآن مجید فرقان امید کی تلاوت لگا لیتے ہیں خاص چینلز ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی یہ جو ہے اصل تو ویسے افضل اولہ انسب احسن اکمل اجمل یہ ہے کہ انسان غور سے قرآن مجید کی تلاوت سنے لیکن اگر کوئی ریکارڈنگ لگا رہا ہے برکت کے لئے کہ میرے گھر میں یا میری گاڑی میں اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور دوسرا میرے کان میں آواز جاتی رہے تو میرے وجود کو بھی اس کی برکات اس کے انوار حاصل ہوتے رہیں اب اگرچہ میں اس طرح وقت نہیں دے پا رہا میں اپنے کام میں نے نمٹانا ہے تو کام نمٹا کر رہا ہے کام بھی کر رہے ہیں بچوں کو سکول بھیج رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں ریڈی بھی کر رہی ہیں تلاوت بھی لگائی گی وہ کانوں میں جا رہی ہے برکت اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کے انوار تجلیات وہ بکھرتی ہیں فضا کے سبحان اللہ وہ انسان کے جو دھر ہے درو دیوار ہے اس کو بھی منور کرتے ہیں انسان کے وجود کو بھی منور کرتے ہیں اور یہاں ریکارڈنگ کا حکم لگے گا اور جو صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ تو واقعی ان انوار جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کو تو بقاعدہ وہ انوار وہ تجلیات نظر بھی آتی ہیں تو یہ تو صاحب دل تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں سبحان اللہ تو ان انوار اور برکات سے بہرحال فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہم اس سے کوئی ممانت نہیں کرتے سلامت رہی ہے حضرت اللہ باد رکھے اسلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں والیکم اسلام میں میسیس غوث لہور سے بول رہی ہوں میسیس غوث کو شامدید کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں میرے تین سوال ہیں میں یہ پوچھ رہی ہے میرے ہوزانہ سورت بکرا سرادت بھی بڑھتی ہوں اگر وہ میں کسی وجہ سے نہ پڑھ چکوں تو گناہ تو نہیں ہوگا ڈیلی بڑھتی ہیں آپ ٹھیک ہے ماشااللہ دوسرہ میں یہ سوال تھا کہ میری کمر کی ہڈی خراب ہے تو میں نماز بھی بیٹھتی ہی پڑھتی ہوں اور وضو جب میں کرتی ہوں سجدہ آتا ہے تو اس کا کیا قرآن مجید اوپر سجدہ کر لینا چاہیے کہ اس کو اگر لیدہ پڑھنا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ دار سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک کال کی آپ کے تینوں سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں اس وقت پروگرام میں ایک بریک شامل کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اپنے لبوں کو درود پاک سے تر پکیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کی کال شامل کی جا رہی ہے تلاوت کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت اگر ترتیب اُلٹ کے پڑھی جائے تو کیا حکم شرع ہوگا حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں جی حضرت میں گزارش کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے تلاوت اور قرآن کا حکم یہی ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی مختلف پروگرامز میں میں یہ بات تبین کر چکا ہوں کہ تلاوت کا حکم الگ ہے اور تلاوت کے علاوہ دیگر چیزوں کا حکم الگ ہے یہ ترتیب کا حکم اس وقت ہے جب بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن کر رہا ہوں جہاں نیت تبدیل ہوگی جیسے تعلیم و تعلوم جیسے بچوں کو جب حفظ کرایا جاتا ہے تو حفظ کرا تیونے با عام طور پر اور آسانی کے لیے آخری پارے سے شروع کرتے ہیں ہمہ پارا جسے کہتے ہیں اس آخری پارے سے شروع کرائے جاتا ہے تو یہ چونکہ تعلیم و تعلوم کے لیے ہے تو اس میں یہاں نیت تبدیل ہو گئی یہاں اب تلاوت اور قرآن کی نیت نہیں ہے تو تبہیر قست سے تبہیر حکم ہو جاتا ہے قست تبدیل ہوا ارادہ تبدیل ہوا نیت تبدیل ہوئی تو اس کا جو حکم تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا اب تلاوت کے وہ جو ترتیب والے احکام ہیں وہ یہاں جاری نہیں ہوں گے یہ کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں پر ایک بات آخری ہے کہ جو یہ عام طور پر ہمارے ہاں سپارہ کہا جاتا ہے یہ لفظ سپارہ نہیں ہے یہ لفظ پارہ ہوتا ہے پارہ کا مانا ہوتا ہے ٹکڑا میں کہنے والی تھی یہی سپارہ ہوتا ہے کہ پارہ ہوتا ہے پارہ کا مانا ہوتا ہے ٹکڑا اور سی پارہ فارسی میں کہتے ہیں تیس ٹکڑے تو کیونکہ قرآن مجید فقان امید کے تیس پارے ہیں تو اس لئے کہا جاتا تھا سی پارہ یعنی تیس پارے وہ ہمارے لوگوں نے اس کو بگاڑ کر کسی نے سپارہ بنا دیا کسی نے سپارہ بنا دیا اور اب ایک پارے کو بھی سپارہ سپارہ کہتے رہتے ہیں ہاں سپارہ ایک جو ہے وہ پارہ ہوتا ہے کل ملا کے جب تیس کا دکر کریں گے تو کہیں گے سی پارہ اور اگر اس کو مخفف کریں گے تو سپارہ جو ہے اس کو پارے کہتے ہیں مجھے بھی آج ہی پتا چلے حضرت سلامت رہیے ماشاءاللہ جناب یہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ دین اور خواتین میں بھی جاری ہے ہم سیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سکھانے والوں کو سلامت رکھیں اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ صوبیہ شاکر خدا نہ خواستہ اگر مصف شریف گر جاتا ہے تو حکم شرع کیا ہوگا کیا کفارہ لازم آئے گا دیکھیں اس سلسلے میں عوام میں یہ معروف ہے کہ اگر قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کے وزن کے برابر آٹا خیرات کرنا لازم ہے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت کے طرف سے حال بتا اتنا ضرور ہے کہ جس کے ہاتھ سے یہ گرا ہے اس نے یہ غفلت ایسی کیوں کی اس پر توبہ لازم ہے اب اگر ہم دوسری اور جہاں سے دیکھیں تو یہ گناہ ہو بھی سکتا ہے مثال کے طور پر بچہ ہمیں پتا ہے کتنا چھوٹا ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکتا پارا یا جو ہے ہم اس کو قائدہ وغیرہ دے دیتے ہیں جس میں بھی آیت قرآنی ہوتی ہیں آخر میں نماز کا ذکر ہوتا ہے تو اب یہ سب ہم نے اس کو دے دیا ہمیں معلوم ہے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھیج دیں اور یہ پڑھیں اچھا شوق ہے اس سے منع نہیں لیکن آپ خود جو ہے ان کو جب چھوڑنے جاتے ہیں تو قرآن کریم کا کوئی جز ہو یا قائدہ ہو وہ آپ اپنے پاس رکھئے اور پھر جب بچہ اندر داخل ہو تو پھر وہ کسی ذمہ دار یا تھوڑے بڑے بچے کے حوالے کیجئے کہ یہ اس کا ہے اور جب یہ پڑھنے بیٹھ جائے تو اسے دے دیا جائے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں عموماً یہ سے سنبھال نہیں پاتے تو اگر ان سے گرتا ہے تو اس صورت میں دینے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ بچے تو آقام شرع کے مکلف نہیں ہوتے تو اب اگر جس نے ان کے حوالے کیا تھا یہ ذمہ داری اس کی طرف جائے گی اور پھر جب اسے پتا بھی ہے کہ ان سنبھال نہیں سکتا تو اس میں گناہ گار یہ ہوگا اور اگر کسی نے جیسے بعد میں وہ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں قرآن کریم کی بے حرمتی کی نیاز سے نہیں بلکہ جو ہے وہ اس کو غصہ آیا کسی بات پر اس نے زور سے قرآن رکھ دیا تو اب بھی اس کے اوپر توبہ لازم ہوگی اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ جب آپ کو غصہ تھا اس میں قرآن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا تو آپ نے اس طرح سے غصے کے اظہار کے لئے قرآن کو اس طرح رکھنا یہ مناسب نہیں تھا اور ماذا اللہ کسی نے توہینا اگر قرآن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو پھر اس کے لئے حکمِ کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے تو یہ اس کی ایک تفصیل ہے جمعی تفصیل کو جہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ زوجل نافع ہوگی ٹھیک ہے جناب ہم نے بات کیا قرآن شریف اگر گر جاتا ہے تو حکمِ اشارہ کیا ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف قرآن مجید کے جانب پیر کرنا یا پیٹ کرنا یا تکھیہ بنالینا حکمِ اشارہ کیا ہوگا اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے دو میارات ہو سکتے ہیں ایک شرعی میار جیسے کہ عدب کے سلسلے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ قبلے کی جانب کر کے تھوکنا اسی طرح ناک وغیرہ صاف کرنا یا اس کی طرف پیر کرنا اسی طرح غسل وغیرہ کر رہے ہیں تو قبلے کی ڈائریکشن میں کرنا یہ منع کیا گیا ہے یہ عدب ہے قبلے کا اسی طرح ایک عرفی طور پر عدب اور تعظیم کسی چیز کی سمجھے جاتی ہے تو ہمارے عرف میں اس طرح قرآن کریم کی طرف پیٹ کرنا یا پیر کرنا یہ توہین سمجھا جاتا ہے اب اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر کسی سے بلا قصد اس طرح کا معاملہ ہو گیا یعنی اس کی کوئی نیت وغیرہ نہیں تھی اور اس کی پیٹ ہو گئی یا پیر ہو گئے تو اس میں تو گناہکار وغیرہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے بل قصد ایسا کیا تو پھر اس میں سخت حکم بھی لگ سکتا ہے کہ اس کی طرف ہو سکتا ہے حکمِ کفر متوجہ ہو جائے حضرت بشاپ کی چھیٹوں کے تعلق سے سوال کیا میرے بہن نے قبر میں عذاب ہوگا اگر جہان نہیں گیا تو کیا کریں بھول گئے لیکن اگر کسی وجہ سے پشاپ کے چھنٹے پڑ گئے اور فوراں دھو لیے تو فوراں دھو لینے سے انشاءاللہ امید یہ ہے رب کی رحمت سے چونکہ اس بندے نے فوراں طہارت کا احتمام کر لی ہے اس لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عذاب نہیں ہوگا اور اگر اس کی کوتاہی تھی اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا بچا جا سکتا تھا لیکن اس کی کوتاہی کو دخل تھا اس وجہ سے چھنٹے پڑے تو ساتھ میں توبہ بھی کر لے تاکہ وہ گناہ بھی معاف ہو جائے اور وہ طہارت کے جیسے دوران تلاوت اگر معلوم نہیں چلا اور سانس لے لی تو دیکھیں سانس لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بس وقف کے اندر بھارا لیے ضرور خیال لکھنا چاہیے کہ بعض جگہوں پر وقف کرنا درست ہوتا ہے بعض جگہوں پر وقف کرنا درست نہیں ہوتا تو یا تو کسی اچھے کاری مکری سے سیکھ لیں یا پھر قرآن مجید فرغان حمید کے آخر میں علامات دی ہوتی ہیں وقف کی وہ رموز دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہے سجدہ تلاوت کا حکم کیا قرآن کریم پر سجدہ کر لیں قرآن مجید فرغان حمید کے اوپر سجدہ نہیں کرنا ہوتا سجدہ تو جہاں وہ اس طرح زمین پہ یا جائے نماز پہ کرنا ہوتا جس طرح عام سجدہ ہوتا ہے اسی وقت کر لیں اگر مکروح وقت نہیں ہے تو اسی وقت کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو بعد میں بھی کیا جا سکتا مکروح وقت تو چھوڑ کر کھڑے ہو کے وضو کرنا کھڑے ہو کے وضو میں پاؤنڈ ہونا کھڑے ہو کے وضو میں پاؤنڈ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا کمر کی ہڈی خراب ہے نماز بیٹھ کے پڑھ نماز اگر جو ہے وہ ایسا تھا ان کے لیے کہ یہ قیام ان سے ساکت ہے تو پھر تو بیٹھ کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے سورہ بقرہ صلات و تسبیح روز پڑھتی ہیں کسی ایک دن میس آؤٹ ہو جائے تو گناہ گار ہوں گی جو عمل روز کرنے والے ہوتے ہیں ان کو روز کرنا چاہیے حدیث میں اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو تو ہمیشہ کرنے والے عمل چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن کسی وجہ سے چھوڑ جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اگر وہ فرض یا واجب نہیں ہے اگر کوئی فرض یا واجب ہے تو اسے چھوڑنا برحال درست نہیں کرتے ہیں اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ہم اسی تعلق سے یا کسی نئے موضوع سے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے شریعت متحرہ کو سیکھنے کا موقع ہمیں بھی مل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا زندگی نے وفا کی تو حاضر ہو جائیں گے السلام علیکم